یہ شمیم جاوید کی ائرپورٹ اینٹرنس کا امتحان کلکتے سے پاس کیا ریلوی کی ملازمت اختیار کی دوران ملازمت ایک بزرگ سے ملاقات نے زندگی کی کائی پلٹ کر رکھ دی اس طرح بھی کیفیت میں شیر پڑھتے تو گریبان چاک کر بیٹھتے بریلی کی سب سے بڑی خان کا شاہ نیاز تک رسائی سجادہ نشین حضرت سیاج سالکین کے ہاتھ پر بیٹھ کر لی انیس سو بیس میں آپ کی غزل دیوانہ بنانا ہے تو دیوانہ بنادی کے شورت سے آپ کا آغاز ہوا جسے بررسقیر ہنکی مشہور مغنیہ اختری بائی فیضہ بادی نے اس شیری اور درکش لہجے میں گایا کہ اس غزل کے ہزار ہاں ریکارڈ فروخت ہوئے پیرو مرشد کی اجازت سے بمبائی آگئے سال تھا انیس سو چالیس آلینڈے ریڈیو مشاعرے میں شرکت کی مقصود ترنم میں یہ غزل پڑھی منزل کے لیے دھوگام چل اور سامن منزل آ جائے اس وقت تک ممتاز اور معروف شورا فلموں کے لیے گیت لکھ رہے تھے آپ نے بھی فلمی دنیا میں قدم رکھا اور لا تعداد مشہور فلموں کے گیت لکھے جو بے حد مقبول ہوئے انیس سو پچاس پاکستان آمد کا سال ریڈیو پر صبح کی نشریات میں نات پڑھنا شروع کی یہ سلسلہ بارہ سال تک چلا بیزاد لکھنوی نے پاکستان آ کر خضر نہ کہی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی سال تھا انیس سو چون اس کے بعد روزہ رسول پر کئی بار حاضری دی آپ تیس رمضان المبارک با مطابق تیرہ سو چورانوے ہجری بروز جمعرات دس اکتوبر انیس سو چوتر کو ریڈیو سلمہ گئے شمیم جعوید میٹر ون نیوز سکھر میں نے آپ کا جوال